بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پانی زیادہ پیا کرو گھرتے خراب نہیں ہوں گے روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤگے تو کمر کا درد ہوگا زیادہ نہانے سے فالے جیسی بیماری نہیں ہوتی پیشاب روکنے سے لکواں کا خطرہ ہوتا ہے پانی کو ہمیشہ تین سانسوں میں پینا چاہیے اس سے پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا رات کو باوضو ہو کر سویا کرو برے خواب نہیں آئیں گے جمعہ کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو اس سے گرم نحوست نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے زیادہ تھوک پھینکنے سے تماغ کمزور ہوتا ہے تھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے نیم گرم پانی پیو ہات اٹیک نہیں ہوگا شام کو زیادہ موں پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھوریاں لاتی ہیں کچھا لہسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاپڑھو تو اترک والی چائے بنا کر پیو آرام آ جائے گا نہار موں خشبو والی چیز سنگنے سے انسان جوان لہتا ہے انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کھلی کرو اور صبح و شام مسواک کرو گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنوں میں ترد ہونے لگتا ہے پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے رومن عورتیں بھی یہی استعمال کرتی ہیں زیادہ دیر تک جوان رہنا ہے تو روزانہ دو چیزیں نہار موں اٹھ کر کھالو ناریل اور خجور عورتوں میں اگر کھون کی کمی ہو تو رات کو تین خجوریں پانی میں بگو دیں اور اگلے دن صبح و نہار موں پانی پی لیں اور خجوریں کھالیں لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی خجور میں کیڑا نہ ہو علائچی والا دودھ روزانہ پی لو آپ کا حاسمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی گرم کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں روزانہ کچھی ادرک کھالینے سے بھڑتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادیاد چھوڑ کر امرود کھانا شروع کرتے ہیں دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی مرد کے جسم کو طاقت دینے والی چیزیں بھونے ہوئے چنے روزانہ ایک پاؤ کھانا روزانہ صبح نہار مو دہی کا استعمال کرنا بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھانا بینز کا کچھا دودھ پینا موٹا پا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیر ناف میں ڈال لیا کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا بلیٹ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو چالیس دن تک روزانہ یا لطیف اول آخر درودھ شریف کے ساتھ پڑھیں پندش ختم ہو جائے گی اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں نہیں تو لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے خواب میں اپنے بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے ہاتھ میں پیلاہٹ کا ظاہر ہونا جیسا میں آئرن کی گمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچھے ٹوماٹر کا راز ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ لگائیں دانت دوبارہ بہت جلد اوک آئیں گے پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو گھرتے صاف ہو جائیں گے جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دھکتی ہو وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں قوتے بھار بھڑے گی جسمانی کمزوری دور ہوگی اور آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے اچھا مروض کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بنائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرو پاؤں کے تلووں پر تیل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے بھنڈی کا سانم بنا کر کھاؤ بشاپ کھل کر آئے گا دانتوں سے ناخن کاٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے پانی میں ارکے گھلا ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سو تے وقت لیمون چاٹو نید اچھی آئے گی نہانے کے بعد سیپ کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا شہد کو سرکہ میں گھول کر کھلی کر لیا کرو بڑے ہو جائیں گے تو دانت نہیں گریں گے سو تے وقت موں سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو لال زیرہ دھوٹ کے ساتھ کاؤ اس سے زہم جلدی بھر جاتے ہیں موٹی عورت کی ناف میں لیمون کا رس ڈالو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا نہار مو شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بانچ عورت گھڑ کے ساتھ روٹی کھائے مہواری میں درد کے لیے ناش پاتی کھالیں لنگ گورا کرنا ہے تو رات کو موں پر دہی لگائیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں انگوٹھے پر تیل لگایا کرو نظر تیز ہوگی کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھالو کبھی کمزوری نہیں ہوگی ناکھ پر تیل لگاؤ ڈپریشن ختم ہوگا جسم کی بدبو نہیں جاتی تو ارکے گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو بگنوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ چلگوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں پانی کم پینے والے بندے کے گھلتے جلدی خراب ہو جاتے ہیں پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول چھڑ کر ساف کرو زنگ اتر جائے گا شکریہ شکریہ